بات کریں گے میں ہوں پریانکا اور آج ہم بات کریں گے کشمیر میں جناہ دیش کو لے کر دلی سے سب سے پہلے بڑی خبر آ رہی ہے جمہو کشمیر مہا بیٹھک میں ہوئی بڑی باتیں کشمیر میں راجنیتی پرکریا کو مضبوط کرنے کی قبائیت تیز جمہو کشمیر میں ویدھان سبا چناؤ کو لے کر ہو سکتی ہے بات مہا بیٹھک میں صرف جمہو کشمیر کے آنٹرک مشکلے ہی نہیں کچھ باہری مسئلوں پر بھی ہو سکتی ہے شرچہ افغانستان سے امریکی سیناؤں کا ہٹنا لاداک مشین سینکوں کی پریشوانی کے مدد اس کے علاوہ میٹنگ میں جمہو کشمیر کے ایک درجن دلو کے انوشے تین سکتر کو لے کر بھی ہو سکتی ہے شرچہ دلو سے بڑی خبر آ رہی ہے جمہو کشمیر میں وہاں بیٹھک میں کئی اہم مددوں پر باتشیت ہوگی چرچہ ہوگی کشمیر میں راجمیتک پرکریا کو مضبوط کرنے کی قبائیت تیز کر دی گئی ہے ساتھی ساتھ جمہو کشمیر میں ویدھان سبا چناؤ کو لے کر بھی باتشیت شروع ہو سکتی ہے مہو بیٹھک میں صرف جمہو کشمیر کے آنطرک مسئلہ ہی نہیں بلکہ کئی وشیش مدد باہری مسئلوں پر بھی چرچہ کی جا سکتی ہے تو داران کے طور پر افغانستان سے امریکی سیناؤں کا ہٹنا لگدارک میں چینی سینکو کے دوارا لگاتار بھارتی سیما میں اتھی کرمان ساتھی ساتھ میٹنگ میں جمہو کشمیر کے ایک درزند لوگ کے انوچھے تین سو سکتر لگنے کو لے کر بھی تمام مددوں پر باتشیت ہو سکتی ہے تو جمہو کشمیر میں انہیں والی بیٹھک کے ساتھ ہی ساتھ بھاچپا نے بھی ایک بیٹھک بلائی ہے اس سے پہلے کہ باتشیت ہو جمہو کشمیر کے اہم مددوں پر بھاچپا کاریالے میں سنگٹھن کی بیٹھک چل رہی ہے اور اس بیٹھک کے بعد جمہو کشمیر کو لے کر مہا بیٹھک میں تمام مددوں پر چرچہ کی جائے گی اس بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے جیپی نڈہ پہنچ چکے ہیں ڈلی میں یہ بیٹھک کی جائے گی تو جیسا کہ جمہو کشمیر کو لے کر ہم آپ کو جانکاری دے رہے ہیں جمہو کشمیر کو لے کر آج مہا بیٹھک ہونی ہے کئی جمہو کشمیر کے آنطرک مسئلوں کے ساتھ ساتھ باہری مسئلوں پر ویدیشی مسئلوں پر بھی باتشیت ہوگی جس میں افغانستان سے لے کر شرین کے سینکو کے دوارہ آتی کرمڑ کو لے کر باتشیت کی جائے گی لیکن اس بیٹھک سے پہلے بھاجپا نے سنگٹھن کی ایک بیٹھک بلائی ہے اور سنگٹھن کی بیٹھک میں تمام مددوں پر چرچہ کی جائے گی اور اس کے بعد بات کرتے ہیں انگلی خبر کی دلی میں آج پی ایم موڈی کے ساتھ سردلی بیٹھک ہونے جا رہی ہے جس کو لے کر جب مکشمیر کے نیتا دلی پہنچ رہے ہیں نیتاؤں نے کیا کچھ کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں دیکھئے میں بہت زیادہ تو سپیکلیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وزیر ازم یہ میٹنگ لے رہے ہیں اور اس میں سپیکلیشن آلیڈی کافی سپیکلیشن زیدہ ہیں بہائیں سے اور دیٹھول ایڈ اونی تو کنفیجن جب اپنی پارٹی ملی تھی ان سے آج اب سب پارٹیوں کو بلا کے یہ خوش آہین بات ہے اور ایٹ اس ویلکم مونسٹ ہے سر کیا ایجنڈا ہوگا کشمیر کا صرف کیا باتیں رکھی جائیں گی مجھے لگتا ہے جب وزیر ازم نے سبی دلوں کو بولایا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی فکس ایجنڈا نہیں رکھنا چاہتے ہیں وہ سننا چاہتے ہیں کہ کیا تکلیف ہیں جمہو کشمیر کی لوگوں کی اور وہ اس نظریے سے بھی سننا چاہتے ہیں کہ مختلف دل کس طرح کس انداز سے ان تکلیفوں کو دیکھ رہے ہیں کچھ پولٹیکلی دیکھ رہے ہیں کچھ اکنومکلی دیکھ رہے ہیں کچھ سوشلی دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے ہمیں لگتا ہے ہمیں پولٹیکل پرابلمز بھی ہے اکنومک پرابلمز بھی ہے سوشل بھی ہے ہمارا ایڈوکیشن کی پرابلمز ہے ہمارے مختلف ہماری لوگوں کی گراس روٹ لیول پر پرابلمز ہے کیوں گراس روٹ ڈیموکریسی وہاں بیوروکریسی کا راج ہے بیوروکریسی کا راج کبھی بھی نعم البدل نہیں ہوتا ہے ڈیموکریسی کا دیکھیں پہلے تو ہم پردان منتری جی کا ابھار پرگڑ کریں گے جمو کشمیر کے لوگ کہ جو انہوں نے وائدہ کیا تھا کہ ہم پولٹیکل پروسیس شروع کریں گے اور پھر سے لوگتانتریق کے ویبستہ بہاں بنے گی اس اور ایک بہت ہی مہترپورن یہ قدم ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ جن کو انہوں نے نمنتر دیا ہے وہ سارے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور جمو کشمیر کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیسے آگے بڑھنا چاہیے اور بشیس طور پر پانچ اگس دوزار انیس کے بعد کا جو ایک نئی ہے باتہ برن جمو کشمیر میں اتصاہ کا بنا ہے لوگوں میں ایک آشہ جگی ہے اس ادھار کے اوپر ہم جمو کشمیر کو کس سے اس کا پورنرد نرمان کریں آگے بڑھیں اس لیے یہ بیٹک مجھے لگتا ہے کافی مہترپورن ہے دیکھئے پانچ اگس دوزار انیس کے بعد جس پرکار سے پردیش میں حالات بنے تھے کوئی راجنیتک جو ویوستہ سی اس میں کئی ڈڈ لاک ہوا تھا یہ سب سے پہلے ہم پردھان منتظر جی کا ذہنیواد کرتے ہیں کس پرکار کیوں نے پہل کی ہے آج تک جمو کشمیر میں جو بھی کام ہوا ان کی پاسٹیف سوچ کے ساتھ ہوا امید ہمیں یہ ہے کہ آنے والا جو نیا جمو کشمیر ہے اس پر چرچہ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے راجنیتک پارٹیوں کو بلایا ہے تو سبھاوک بات ہے کہ راجنیتک بات ہی ہوگی اس وقت ڈی لیمیٹیشن کا جو پروسس چل رہا ہے اس میں جمو اور کشمیر دونوں کو انصاف ملے اس پرکار کی ہماری ایک کوشش ہے اور آنے والے سامنے میں اگر پلٹیکل پروسس شروع ہوتا ہے تو بھارتھی انتہ پارٹی کے اس کے لیے تیار ہے سر بزکر اونیزیشن نے بھی کہا ہے کہ ہم میٹنگیں آئیں گے دیکھئے اپنا ویو پوائنٹ رکھنے میں کسی کو کوئی حرج نہیں ہوتا یہ رکھنا چاہیے لیکن جس جو دیش حط میں ہو اور پردیش کے حط میں ہو اس پرکار کی بات کرنی چاہیے دیکھو کافی دیر بعد جب سے یہ راجعبال شاہسن لگا ہے تو پرٹیکل گتی ویڈیو میں کمی آئی تھی مجھے لگتا ہے کہ پردھان منتظر جی اس پہل کے ساتھ ایک نئی امید جمہو کشمری کے لوگوں میں جاگے گی کوئی گناہ نہیں کیا تھا ہم نے کوئی قصور نہیں کیا تھا جس کو لے کر آپ نے ہماری گردن کاٹی پہلے وہ گردن واپس جوڑو اس کے بعد باقی چیزیں ہو اتنے ہائیس لیول پر میٹنگ ہو رہی ہے تو قدرتی بات ہے ایکسپیکٹیشن اس میں جوڑی ہے کانگریس پارٹی کے پیٹی 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 ہے اچھا جمہو کسر نے کہے تھے ایکسپیکٹی کرمڑ کو لے کر لگا تار بھارتی آسنیمہ پر ہوگی اور اس کے بعد کشمیر میں لوگتانترک پرکریہ کی راجنیتک پرکریہ کو مضبوط کرنے کی قواعد شروع کی جائے گی جس طریق سدھارہ تین سو سکتر ہٹنے کے بعد جب وہ کشمیر کی سکتیا بنی ہوئی تھی راجپاز شاشن لگا ہوا ہے راجپاز شاشن کے ساتھ 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 دو سالوں سے لگاتار لوگتانترک پرکریہ کو لے کر پوری جو مکشمیر کی جنتہ کے ساتھ 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 وہاں کے راجنیتاؤں میں بھی آرشا بنی ہوئی ہے ایسے میں اب پہل دھانمنٹری کی دوارہ کی گئی ہے تمام دلوں کو آمنٹرن دیا گیا ہے نمنٹرن دیا گیا ہے بات کس کرنے کے لیے ویٹسک کرنے کے لیے اور آج دلی میں تمام دلوں کے نیتہ پہنچے ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ بیٹھا کے بعد کس طرح کا روڈ ماپ تیار ہوتا ہے کس طرح کی رنڈی تیار ہوتی ہے جب مکشمیر میں لوگتانترک پرکریہ کو لاغو کرنے چلیے جس طرح سدھارہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد ویڈھانمنٹری نے وعدہ کیا تھا کہ جو مکشمیر میں ناں کے بلدکار بلکی بھارتورش کے تمام انہیں راجیوں کے سر پر کا وکاس کیا جائے گا آزادی کے بعد اس نے سالوں سے جب مکشمیر میں جس طرح کا وکاس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے اور ایسے میں ہرہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد بھارت سرکار کے دوارہ تمام پریاس کیے جائیں گے جسے جب مکشمیر میں وکاس کی گتی رفتار پکڑے جب مکشمیر کے اندر کول کالیس سے لے کر سکشہ ویوستہ کو لے کر تمام ویوستہوں کو درست کیا جائے اور اس کے خبر پر ہمارے ساتھ ڈلی کو بھی روچی فامو دبلزورے میں جی ہمیں تیہاں پر آپ سے جانا چاہیں گے جب مو کشمیر کو لے کر آز ڈلی میں مہا بیٹھک کا ایوجن کیا گیا ہے تمام دلوں کے نیتہ ڈلی پہت چکے ہیں اور قیاس لگائے جو آ رہے ہیں کہ راجنیتک پرکریہ کی شروعات کرنے کے لیے لوگتانترک پرکریہ کی شروعات کرنے کے لیے کوائید دیکھی جاری ہے اس بیٹھک کے روپ میں کیا کچھ نکل کر سامنے آ رہا ہے ساتھی ساتھ جو نیتہ بیٹھک میں شامل ہو رہے ہیں ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کیا امیدیں لگا رکھی ہیں اس بیٹھک سے شاید سمپرک ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے ایک بار پھر سے سمپرک کرنے کی کوشش کریں گے اس کی بیچ میں آپ کو بتا دیں کہ ڈلی میں آج مہا بیٹھک ہونی ہے جب ہی کشمیر کو لے کر جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ تمام دولوں کو نیونس رمپ ردھار منصری کے دوارہ پہلے ہی دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ اس مہا بیٹھک سے پہلے تمام سرب دلی نیتاؤں کے ساتھ اس مہا بیٹھک کے ہونے سے پہلے بھاجوپا کاریالے میں بھاجوپا کی بھی بیٹھک بلائی گئی ہے جس میں جمہو کشمیر کہ بھاجوپا کی نیتا شامل ہے تمام مدعوں پر چرچہ کی جائے گے اور اس کے بعد پہ دھار منتری اس مہا بیٹھک کی ادھکشتہ کریں گے بتایا جا رہا ہے کہ جب مکشمیر سے جڑے ہوئے تمام دلوں کی نیتا ڈلی پہلے ہی پہنچ چکے ہیں ایسے میں جب یہ میٹنگ ہوگی تب دیکھنا ہی ہوگا کہ کس طرح سے جو مکشمیر میں لوگسانتک پرکریہ کی شروعات کرنے کی قواہیت تیز ہوتی ہے اور کس طرح سے لوگوں کی سہمت ہی ہمارے سب دلی سے امید دوبے بیورو چیف جڑے ہوئے ہیں جی امید یہاں پر آپ سے جانت سائیں گے کہ دلی میں آج جو یہ مہا بیٹھک ہونی ہے جب مکشمیر کو لے کر مانا جو آ رہا ہے کہ اس بیٹھک کو سکاراتمک پہل کے روپ میں دیکھ رہے ہیں تمام نیتا اور ساتھی ساتھ 2019 میں 1370 ہٹنے کے بعد سے پہلی بار قواید شروع کی گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے جب مکشمیر میں لوگسانتک پرکریہ کی شروعات کی جوا سکے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا کچھ خاص نکل کر آ سکتا ہے ساتھی ساتھ تمام دلوں کے جو نیتا ہیں انہوں نے کس طرح کی امیدیں اس بیٹھک سے لگائیں ہیں دیکھیں 8 پارٹیوں کے 14 نیتا جو ہے وہ اس بیٹھک میں سامیل ہو رہے ہیں سام کو جو 3 بجے بیٹھک ہو نہیں ہے پردان منتی آواز سے حالان ہمارے سوٹر بتاتے ہیں ایجنڈا ساف ہے سب سے بڑی چیز کہ جمہو کشمیر کے وقاف تو کیسے آگے بڑھا جائے اسے لے کے بات ہوگی حالانکہ یونین تیریٹری پہلے سے جمہو کشمیر پونڈ راڑی کی بات جرور کہیں گئی تھی لیکن اس بیٹھک میں فلال ایسا نہیں لگتا کہ پونڈ راڑی جیسی کوئی بات ہوگی صرف جمہو کشمیر کے وقاف کو پرات مختصہ دی جائے گی اور سب سارے دل ملکے جمہو کشمیر کے وقاف کو تیسے آگے بڑھے اسے لے کے اپنی اپنی راہ دے سکتے ہیں حالانکہ جو دیلی کے سن آیا ہوا ہے کل سے آیا ہے ٹائم ہے وہ ہم مختی کی بات کریں فاروق عبداللہ کی بات کریں عمر عبداللہ کی بات کریں تمام نیتہ اپنا اپنا ایجنڈا لے کیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیٹھک کی ہوا ہی جو ہے وہ فاروق عبداللہ ہی کریں گے اور اس کے ساتھ میں جو تمام نیتہ ہیں وہ ایک طرح سنے فالو کریں گے جو اسے لے کے جمہو کشمیر بات کریں گوپکار گوپی بیٹھک بھی ہوئی تھی اور اس بیٹھک میں ان چیزوں کو پہلے سے ہی نسٹیت کر لیا گیا ہے اب جو بیٹھک ہوگی تو جمہو کشمیر کے نیتاؤں کی جروری اس بات سے مانگ ہوگی کہ جل سے جل جمہو کشمیر کو پون راج کا درجہ دیا جائے وہاں جل سے جل چناؤ کرائے جائے سرکار کے بھی پلاک مکسہ سے ہینڈے میں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن 375 سے ہٹنے بعد سر دلیے پہلی بیٹھک ہو رہی ہے بی جے پی طرف سے جمہو کشمیر کے اپ مکہ منتی نرمال تھی اس میں بھاگ لے رہے ہیں روین رہنا جو بی جے پی کے پردیس ادیس سے وہ اس میں بھاگ لے رہے ہیں تو تمام لوگ جو بھاگ لے رہے ہیں ان سے ان کی رائے پوچھی جائے گی اور اس ایجنڈے کو یعنی وکات کے ایجنڈے کو کیسے آگے بڑھایا جائے اس پہ چٹ جاؤ گی قرآن منتری کے الامہ بات کے تو قرآن منتری امیر شاہ 가까 ہوجود ہوں گے اقشا منتری رایناہ سنگھ اس بیٹھک موجود ہوں گے قیدھان منتری کے پرموک شاختی ششد جو وال موجود ہوں گے اور ہوم سیکریٹری بھی اس بعدے موجود ہوں گے اس کے ساتھ ہی جتن سنگھوں کیندری منتری ہیں وہ بھی اس بیٹھک موجود ہوں گے تمام لوگ موجود ہوں گے یعنی جمہو کتمیر کو لے کر پورا خاکار تیار ہونا ہے اور یہی ایک بڑی وجہ کی بیٹا کی اپنی پورٹنج مانی جا رہی ہے اب ایسے میں جو نیتا خاص کر کے جمہو کتمیز جو آئے ہوئے جو نیتا ہے جو اس بیٹا بھاگ لے رہے تو جو انہوں نے ایجنڈا سیٹ کر رکھا ہے اُس ایجنڈے پر پدھان مستق ساتھ بات چیز میں کیا کوئی نسکرس نکلتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن سرکار کی جو پرات مکتا ہے وہ جمہو کتمیز کے وکاس کو فلال کیسے آجے بڑھایا جائے اسے لے کے تمام دلوں سے رائش ماری ہو رہی ہے جی بالکل اور بنی رہیے گا آپ ہمارے ساتھ آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں گلاب نبی آزاد کے گھر کے باہر کا آپ یہ نظارہ دیکھ پا رہے ہیں بیٹھک کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں لوگوں نے بیٹھک کے لیے نکلنا بھی شروع کر دیا اور اس کے ساتھی ساتھ امیت یہاں پر اس مہا بیٹھک سے پہلے بیٹھک نے بھی ایک بیٹھک بلائی ہے جس میں بیٹھک کے جمہو کشمیر سے جڑے ہوئے تمام نیتاؤں کو بھی شامل کیا گیا ہے اس بیٹھک میں کیا کچھ خاص ہے ساتھی ساتھ اس مہا بیٹھک سے پہلے جب یہ بیٹھک بلائی گئی ہے تو کیا مانا جائے گا کیا بیٹھک بھی کہیں نہ کہیں اپنے ایجنڈے پر پہلے کام کر رہی ہے اور اس کے بعد اس بیٹھک میں آنا چاہ رہی ہے تین بجے کی جو بیٹھک ہونی ہے کافی اہم ایسی لیے تمام رہنیتیاں جو ہے وہ لگاتاں تیار ہو رہی ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے گلام نوی آجات جو کی راج صبح میں نیتاؤں ویپرچ رہے ہیں اور ایسے میں انہوں نے بھی اپنے گھرپے جمہو کشمیر کے کانگریسی نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی اور بیٹھک میں جمہو کشمیر کے لیے کیا کچھ ایڈنڈہ رکھا جائے پرزان منتق سامنے کیا کچھ جمہو کشمیر کے لوگوں کی مانگے ہیں ان چیزوں کے لیے گلام نوی آجات کے گھر چنسن منتق لگاتاں چلنا ہے دوسری طرح بیجے پی بات کریں تو کیونکہ بیجے پی کے بھی جمہو کشمیر کی بات کریں جو کی کیندری منتری ہے اس کے ساتھ روین رہنہ کیم نے بات کی ہے اس کے ساتھ ہم نے نیرمال تنگ کی بات کی ہے جو اپنک منتری ہے تو بیجے پی کے بھی کی بیجے پی آخر سے آپ کو چاہتی ہے جمہو کشمیر میں کس طرح سے حالاتوں کو کیونکہ کیندرم سرکار ہے لیفٹینینٹ گورنڈر جو منوستینہ ہے وہ بھی لیفٹینینٹ گورنڈر جو ہے وہ کیندرم سرکار کے انروپ ہی کام کرتے ہیں یعنی ہر طرف سے بیجے پی کی ہی وہاں پہ کمانڈ ہے اس بات کو مانا اور سمجھا جاتا سکتا ہے دوسری بلی تیجہ لیکن بیجے پی نیتاو کو اس بھی کیندرم سرکار سے شاہ کچھ پہل کرنی ہے اور جس طرح محبوبہ مفتی نے کہا کہ پردان منطری کو پاکستان سے بھی باتچیت کرنی تھی ہے اسے لے کے جب سے چوہویس تاریخ کی بیٹر سنشت کی گئی تب سے آتن کی جو ہے اپنی گتویدیو کو لگاتار انجام دے رہے ہیں تیسری بڑی چیز کی تمام جو دل کیونکہ بیٹر تین بجے اس سے پہلے ایک بار پھر رنیت یہاں پہ تیار ہو رہی ہے کہ آخر تین بجے کی بیٹر کا ایجنڈا کس طرح ہوگا اور پردان منطری کو کس طرح سے کوپریٹ کیا جائے گا کہ جل سے جل جمبو کتمیر میں تین سو سکتر اور پیٹر سے آٹنے بات جو سرکار نے پونڈ راجل بات کہن لی وہ پونڈ راجل جل سے جل دلائے جا سکے جس طرح کی جانکاری یہاں پر سامنے آئی ہے یہ بیٹر بہت ہی اہم ہے یقینا جمہو کشمیر کو لے کر کافی لمبے سمیں سے آزادی کے بات سے ہی لگاتار اس طرح کی ستھتیا بنی ہوئی تھی بھاچپا نے ہمیشہ ہی کہا تھا کہ دھارہ تین سو سکتر کو ہٹایا جائے گا لیکن اس دھارہ تین سو سکتر کو ہٹانے کے باوجود بھی ابھی بھی جمہو کشمیر میں کچھ ایسی پارٹیاں ہیں پی ڈی پی کی بات کر لیں یا کئی ایسی پارٹیاں ہیں جو ابھی بھی اس پاکشم میں نہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں اس بات کو سامنے رکھنا چاہتی ہیں کہ دھارہ تین سو سکتر کو دوبارہ سے وہاں پر لاغو کیا جانا چاہیے تو کیا یہ مدہ بھی اس بیٹر بھی اٹھ سکتا ہے یا پھر خالی لوگتانتر پرٹیاں کو لے کر ہی یہ تمام بیٹر بھی کی جائے گی دیکھئے اس میں کوئی تو رہا ہے کہ جمہو کشمی کے کئی پارٹیاں کئی نیتاں جو ہے وہ لگاتار پیروی کرتے رہے کہ دھارہ تین سو سکتر ایک بات پھر باہر لڑو لیکن اب یہ دور کی کوڑی ہو گئی ہے ایسا پوچول نہیں لگتا ہے کہ سرکار اسے لے کے کچھ کرنے جا رہی ہے اور بپکش کو بھی اس بات کا پورا اندیشہ ہے بپکش کو بھی اس بات کی پوری جانکاری ہے کہ سرکار جو پیٹی سے اور تین سو سکتر کو ہٹایا ہے اسے دوبارہ لاغون نہیں کیا جا سکتا ایسے میں جو سرکار اس کے آگے کی پہل کی تھی جس کی میں لگاتا ہے اور بات کرنا ہوں کہ جمہو کشمی کو یونین تیرٹیری سے پونڈ راڑی کا درجہ ملے اور اس کے لیے ساپ سور پر سرکار نے کہا تھا امیشہ جب آرٹیکل تین سو سکتر سے بات کر رہے تھے پارلیرمنٹ کرنے تو انہوں نے کہا تھا جیسے جمہو کشمیر کے حالہ سامان لوں گے ستی اس طرح لگے گی اور جمہو کشمیر کو پونڈ راڑی کا درجہ دے دیا جائے گا اس میں کوئی دو راہ نہیں لیکن وہ سمیں کبھائے گا وہ سمیں تائے نہیں کیا گیا تھا اب جب اتنے سال ہو گئے ہیں تمام پہلی بات پردان منٹری نے بیٹھا بلائی ہے لوگ بھلے ہی اس بات کو لے کے جیادہ اس بات کو لے کے جیادہ سبجھوں دے رہے ہو کہ جمہو کشمیر بہت جل جو ہے وہ پونڈ راڑی میں تک سبجیل ہو جائے گا چین سرکار آج کی بیٹھا گا اس طرح کا کوئی ایجنڈا دے گی لیکن جس کی میں بات کر رہا ہوں اس طرح کا کوئی بھی ایجنڈا ہمارے سوچ نہیں بتا رہے ہیں ایجنڈا صرف وہ ہی ہے کہ جمہو کشمیر کو چین سرکار لگاتا ہے وکاس کے پاس پر جو لے جا رہی ہے اس میں یہ سردلیہ بیٹھاک کے مادزن جو سبان دلوں کو بلایا گیا ہے وہ کیاپنی راج دیتے کہ کیسے جمہو کشمیر کی پرگچ کو آگے بڑھائی جائے یعنی آج کی بیٹھاک کا خاص ایجنڈا وہ جمہو کشمیر کی تو ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جو کون راج اجلتی چیزے ہیں یا چناب کو لے کے جو چیزے ہیں ان چیزوں پر بھی بات ہو جی بلکل امید تو یہاں پر جس طرح سے جانکاری ہمیں امید دوبے کے دوارہ دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو تصویریں بھی آپ کے سکرین پر دکھا رہے ہیں گلاب نمی آزاد کے گھر کی یہ تصویریں ہیں جس طرح سے ہمیں جانکاری ملی ہے کہ مہا بیٹھک سے پہلے ایک طرف بھاجپا کاریلے میں بیٹھک چل رہی ہے تمام جمہو کشمیر کے بھاجپا سے جڑے نیتاؤں کو لے کر وہی دوسری طرف گلاب نمی آزاد نے بھی کانگریس کے جمہو کشمیر کی نیتاؤں کی بیٹھک بلائی ہے اور اس مہا بیٹھک میں مہا منتھن سے پہلے تمام طرح کی رنڈی سے تیار کی جاری ہیں تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں ایک طرف گلاب نمی آزاد کے گھر کے باہر کی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر کانگریس کے نیتاؤں کا کافلہ لگاتار آوگمن کرتا ہوا دوسری طرف بی جے پی ہیڈکوارٹر کی تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں جہاں پر بی جے پی ہیڈکوارٹر کی وہ تصویریں ہیں جہاں پر بھاجپا نے اپنی بیٹھک بلائی ہے جب کشمیر کے تمام بھاجپا کے بڑے نیتاؤں سامل ہوئے ہیں جس طرح کی رنڈی تی لگاتار اس مہا بیٹھک کو لے کر بنائی جا رہی ہے کئی ارنے پارٹیاں بھی ہیں جو لگاتار کہی نہ کہی تین سو ستر کے پکش میں بھی بات کرتی ہوئے نظر آ رہی ہیں ہم نے کئی نیتاؤں کے بیانوں کو سنا ہے اس بیٹھک سے پہلے مانا جو رہا ہے کہ تین بجے جب یہ وہاں بیٹھک ہوگی تو تمام پارٹیاں اپنے اپنے ایج ہنڈے کے ساتھ تیار نظر آئیں گی مکھے طور پر جو بات نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جمہو کشمیر کو وکاس کی راہ پر آگے لے جانے کے لیے جس طرح سے پردان منتری نے اپنے کئی سمبودن بھی کہا ہے کہ آزادی کے پاس سے جمہو کشمیر کا اس طرح کا وکاس نہیں ہوا ہے جس طرح کا وکاس ہونا چاہیے تھا ایسے میں بھاجپا کی سب سے پہلی منشا یہی ہے کہ جمہو کشمیر کو دیش کے تمام راگیوں کے سمانہ انتر کھڑا کریں ایجوکیشن سے لے کر سواست و سویدھاؤں سے لے کر ایجوینڈیا رہے گا دیکھنا ہی ہوگا کہ تمام آنے پارٹیاں جو آ رہی ہیں وہ کس ایجوینڈیا کے ساتھ آ رہی ہیں اور کس طرح سے جمہو کشمیر میں لوگتانترک پرکریا کے ساتھ ہی ساتھ وکاس کے پت پر آگے بڑھنے کی قوائے شروع کی جائے گی امیت دوبے ہمارے ساتھ لگاتار بیورو چیف دلی ستجوڑے میں جی امیت ایک بار پھر سے ہم یہاں پر روک کریں گے گلاب نبی آزاد کے گھر کی تصویریں بھی ہم نے دیکھی جس طرح سے آپ نے جانکاری دی کانگریس کے تمام بڑے نیتا لگاتار بیٹھک کے لیے پہنچے ہیں بھاجپا کاریالے میں بھی دوسری طرف بیٹھک چل رہی ہے ان تمام گتیویدھیوں سے اس بات کا انرازہ تو ساکھ طور پر لگایا جا سکتا ہے کہ بہت ہی اہم بیٹھک ہے اور اس اہم بیٹھک کے لیے تمام دل بھی کوئی کوڑ کا سر چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں دیش کے تمام راجیوں کے سمانان تر خڑا کرنا ہے جس طرح کا وکاس ابھی تک جمہو کشمیر بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اس کو لے کر بھاجپا لگاتار کا وائے تیز کر رہی ہے لیکن تمام انہیں پارٹیاں جو ہیں ان کے ایجنڈے کے لیے ہم بات کریں تو کس طرح کے ایجنڈے پر بات کرنے کے لیے آج وہ نکل رہی ہیں وہاں بیٹھک کو لے کر دیکھیں جیسے میں بات کر رہا تھا محبوبہ مفتی کے بیان کو لے کر جرور لوگوں میں آت پروس ہے کہ جس طرح سے محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ سرکار کو پاکستان سے بھی بات کرنے چاہیے حالانکہ یہ چین سرکار کا وشیشہ اجکار ہے چین سرکار کس سے بات کرتی ہے کس سے بات نہیں کرتی ہے اور ایسے میں اس طرح کی وقتب خاص طور پر لوگ اسے لے کے ناراض ہیں اور اسے لے کے لگاتا آپ پردرشن بھی دیکھنے کے ملا چاہے وہ دلی کی بات کریں یا ہم جمہو اور کشمیر کی بات کریں تو پردرشن بھی دیکھنے ملا یہاں پہ جو تمام راج نیتک دل ہیں ان کی پہلی ہی مانگ ہوگی کہ جمہو کشمیر کو جل سے جل پون راج کا درجہ ملے دوسرا سرکار کی جو پاکستان چین سرکار کی جو پاکستان وہ جمہو کشمیر کو مین اسٹری میں کیسے کھڑکیا جائے وکاس کاریوں کو کیسے آگے بڑھا جائے یہ ایجنڈا چین سرکار کی طرف سے ہے اور حالانکہ جب جو بیٹھا کونی ہے تیم بجے اس بیٹھا کے لیے چیسی بھی ایجنڈے کو پرستاویت نہیں کیا گیا نہ ہی وپاکستان جو دل تمام سردلیے بیٹھا میں بھاگ لینے جا رہے ہیں ان دلوں کی طرف سے کچھ کہا گیا نہ ہی پران منتری کاریال ہے یا گرہ منتال ہے طرف سے کوئی بھی اس طرح کی بات کہیں گے کہ اس ایجنڈے کو لے کے بات ہونی ہے صرف جو افیشیل چیزیں ہیں ان میں سردلیے بیٹھا بلائے گیا جمہو کشمیر کے تمام نیتا کو بلائے گیا ہے لیکن یہ جو چیزیں نکل کے آ رہے ہیں یہ سارے ستروں خبارت خبریں آ رہی ہیں کہ کس طرح کا ایجنڈہ ہوگا کس طرح چیزیں جو آج اس بیٹھا میں دیکھنے کو ملیں گی اور یہی پڑی وجہ ہے اگر ہم کانگریس کی بات کریں خاص طورت گولام نبی آجاد جو جن کے گھر خود بیٹھا چلنے کی گولام نبی آجاد جمہو کشمیر کے بہت بڑے نیتا ہے مانتری بھی رہے ہیں تمام پڑوں پہ رہے ہیں اور ایسے میں گولام نبی آجاد کا قد سمجھا جا سچتا ہے کہ کس طرح وہ نیتا ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے جمہو کشمیر کو لے کے جمہو کشمیر کے نیتا جو کانگریس کی نیتا انہوں نے لے کے اپنے آواز کو بیٹھا بلائی تھی جسے لے کے رائے سماری کی گئے کہ آکھے سککار سرکار سامنے کس طرح کا ایجنڈہ ہونا چاہیے جمہو کشمیر کو دے جی بلکل بنے رہے گا ہمارے ساتھ اسی بھی چپنے درشکوں کو لگا تار بتا دیں کہ دلی میں ہونے والی جمہو کشمیر کے مدے پر مہا بیٹھیک سے پہلے بیجے پی مکھیالے میں بیٹھیک چل رہی ہے بیٹھیک کو لے کر لگا تارمہ آپ کو جانکاری دے رہے تھے مشن کشمیر کو لے کر بیجے پی کی چرچہ شروع جی پی نڈڈہ کے ساتھ چل رہی ہے بیجے پی مکھیالے میں بیٹھیک کشمیر پر پی ایم کی بیٹھیک سے پہلے سیاسی حل چل رازدھانی میں تیز ہو چکی ہے بیجے پی مکھیالے میں بھاجپا کی بیٹھیک چل رہی ہے راجتری ادھیکس جی پی نڈڈہ اس بیٹھیک کی ادھیکشتہ کر رہے ہیں اور اسی وشاہ پر ہمارے ساتھ نیشنل پولیٹیکل ایڈیٹر پردیپ وشو کرما جی جڑ گئے ہیں جی پردیپ جی یہاں پر آپ سے جانا چاہیں گے جس طرے کی راجنیتک چہل پہل رازدھانی دلی میں دیکھنے کو مل رہی ہے مہا بیٹھیک سے پہلے بھاجپا کے مکھیالے میں بھی بھاجپا کی بیٹھیک شروع ہو چکی ہے ساتھی ساتھ گلاب نبی آزاد کے گھر پر بھی کانگریس جو کشمیر سے جڑے کئی نیتاؤں نے بیٹھیک کی ہے کیا کچھ نکل کر سامنے آ رہا ہے ساتھی ساتھ یہ بیٹھا کتنی اہم ہو سکتی ہے جب کشمیر میں آگے کی راستہ تیار کرنے کے لیے بلکل بہت اہم بیٹھا کھئی ہے کیونکہ بیالاگ رکھنا نہیں کی ہے وارتہ لاپ چلتے رہنا کیا اور سب سے چیزی بات ہے کہ اس نے سبھی لوگ شرکت کر رہے ہیں ران منتری میں اریندر موڈیزی نے اس کی اگوی اور ان کے آوان پر جب کشمیر سے تمام دل جو نظر بند کی گئے تھے جو بڑے نیتا نظر بند کے لیے ان کو یہاں پر بلائے گیا اور وہ لوگ سبھی لوگ وارتہ کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑی اور سورتی ہے لوگ سنتر کی کیونکہ لوگ سنتر میں کبھی بھی بات وارتہ رکھنی نہیں کی ہے حالانکہ جو گھتکر کمیٹی ہے ان کا ماتنہ کی وہ سب سے پرے دھارہ تین سپتر کو واپس لانے اور پیٹس کو واپس لانے کی بات کی مانگ پر آ رہے ہیں لیکن سرکار نے حساب کر دیا ہے پیزان منتری نے حساب کر دیا ہے کہ ان دونوں کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے وہیں دوسری اور بات سے جنسہ پارٹی کی طرف سے کرم بات کریں کہ ان سرکار کے کرم بات کریں تو ان کا جو اپنا ایجنڈا ہے کہ کیسے پتیبن کیا جائے اور نئے پتیبن کے پہت پر وہاں پر چناؤ کرائے جائے تو دونوں کے اپنے ایجنڈے الگ الگ ہیں لیکن اچھی بات ہے کہ یہ دیالوج چل رہا ہے دونوں کے بیچ وارتہ ہوگی دونوں اپنی باتوں کو رکھیں گے کیسے آگے بڑھا جائے تو یہ ایک لوگتان صرف پرکریا کے لئے بہت ہی ساندار اسٹیشن میں نے ساندار ادھارا ہے اور ہی چلتا رہنا چاہیے کیونکہ بات سے جلتا پارٹی چاہتے کی محاپت مہنے سیرے سے پر سیمنٹ کیا جائے اس لئے جیتی دکھا سی ایجرسیا میں وہاں پر الگ سے بات سے جلتا پارٹی کے اس کا پرسیمنٹ کیا جائے جسے کی زیادہ زیادہ راجعیت کی خلافتی لیا جا سکے پھل ملا کر کے پورا معاملہ راجعیت کی ہے لیکن سب سے کورپورت کی گئی ہے یہ وارتہ لاب چلتی ہے اور یہ لوگتاندر کی لئے سواسپ لوگتاندر کی لئے اس سے بڑھیاں کوئی چیز گئے بلکل پردیب جی تو یہ بہت اچھی پہل پردھان منتری کی دوارہ کی گئی ہے کل بسپل سپریموں نے بھی اس کی تاریخ کی تھی لیکن اس ایجنڈے کے ساتھ اس بیٹھک کے ساتھی ساتھ جمہو کشمیر سے جڑوے کئی دل ایسے بھی ہیں جو کہیں نہ کہیں ابھی بھی دھارہ تین سو ستر کا راگ علاپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی کی طرف سے جو بیان آیا ہے پاکستان کو باتشید کو لے کر تو یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں اس بیٹھک کا جو ایجنڈا ہونا چاہیے وکاس کی جو پرکریا کی شروعات کینڈر سرکار کرنا چاہتی ہے کہیں نہ کہیں اس میں روڑے کا بھی کام کر سکتے ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان تمام پارٹیوں کے بیانوں کو اور ساتھی ساتھ کینڈر سرکار نے جو یہ پہل کی ہے ایسے میں یہ پہل کسی سارتھک نظر آ رہی ہے بلکل اس میں کون سٹھنے کی محبوبہ مفتی میں یہ کہہ کر کے اس کو تھوڑا سا الگ رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان سے بھی بات کی جانی تھی ہے اس مسئلے کو لے کر کے لیکن اس بات کا یاد رکھنا تھی کہ انہوں نے بات کا ذکر کیا کہ جب ہم تالیبان سے بات کر سکتے ہیں آج ہی جو وال سے بات کریں سنکر میریٹر کی بات کریں جو فورین مینسٹر ہیں اس نے افغانیتان میں تالیبان سے بات کی ہے کہ ان سے تالیبیل بنایا جائے تو جب ہم محبوبہ مفتی کا یہی کہنا ہے جب ہم تالیبان سے بات کر سکتے ہیں تو پاکستان سے بات کیوش کر سکتے ہیں لیکن محبوبہ مفتی کو یہ سمجھنا تھی کہ تالیبان نے کہا تالیبور ہے وہ الگتا ہے اور پاکستان سے کراس رہے اور ہم کسی بھی قیمت پر پاکستان سے اس پر بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کشمیر پر شروع سے جو بھارت کا رکھ رہا ہے جو کہ پورا کشمیر ہمارا ہے چاہے وہ پیوکے ہو ہمیشہ ساہب کہہ چکے ہیں سادن کے اندر کہہ چکے ہیں کیونکہ یا پیوکے ہو یا پاکستائی کین ہو وہ سارا جتنا بھی بھارت کا ایسا ہے وہ بھارت کا ابھین انگ ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں اس کی بھی قیمت پر ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارا پارٹ نہیں ہے پہلے ہی تکپوری صاحب کی جا چکی ہے ایسے میں محبوبہ مفتی کا یہ راج حل اپنا کہ پاکستان کو بھی شرصہ میں سامیت کیا جانا تھی ہے یہ صحیح اوچیت نہیں ہے محبوبہ مفتی کو یہ سمجھ دینا تیجے کہ یہ بھارت کا انٹرنال معاملہ ہے اور یہ دیموکراتک پروسیس میں کچھ دوسری جس کو اس میں سامیت نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم بھارتا کی کلیوں آئی ہیں پردان منطری کے سامنے اپنی بات رکھیں گی پردان منطری ان کی بات کنیں گے پردان منطری اپنی بات کہیں گے اور اس میں پلیٹیکل پروسیس شروع ہوگا اپلاپمنٹ شروع ہوگا دکار شروع ہوگا یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں گی یہ بہت سانداز جی بلکب ردیب جی ہم سجھوڑنے کے آپ کا بہت بہت شکریہ اور لگاتار اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ بھیجے پی مکھیالے میں بھی وشن کشمیر کو لے کر چرچہ شروع ہو چکی ہے ساتھ ساتھ آپ بھیجے پی مکھیالے کی ہیڈکوارٹر کی تصویریں دیکھ پا رہے ہیں کشمیر سینیتہ رویندر رہنا بھاجپا مکھیالے سے بیٹھک کر کے نکلے ہیں جس طرح سے مشن کشمیر کو لے کر آج مہا بیٹھک تین بجے ہونی ہے رازدھانی دلی میں اس بیٹھک سے پہلے تمام قوایق بھاجپا مکھیالے سے لے کر گلاب نمی آزاد کے گھر تک چل رہی ہے تو یہ آپ تصویریں بیجے پی ہیڈکوارٹر کی دیکھ پا رہے ہیں رویندر رہنا نکلے ہیں بیٹھک کے بعد جس طرح سے لگاتار کشمیر میں کشمیر کی آزادی کے ساتھ کی ساتھ کشمیر کے وقاف کو لے کر بہت ہی مکھر رہے ہیں رویندر رہنا اور ہر مدے پر جس طرح سے اپنی بات بہت مکھرتہ سے رکھتے ہوئے آئے ہیں ایسے میں تمام بڑے نیتا جمہ کشمیر کے گلاب نبی آزاد کے گھر پر بھی کانگریس کے تمام جب کشمیر سے جوڑے نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی ہے ہمارے ساتھ لگاتار دلی سے بیورو چیف ہمیں دبے بنے ہوئے ہیں جی ہمیں جس طرح سے ہم نے تصویر اپنے درشکوں کو بھی دکھائی ہیں بھاچپا مکھیالے میں جو بیٹھک ہو رہی تھی اس بیٹھک سے رویندر رہنا باہر نکلے ہیں تمام انہیں نیتا بھی دیرے دیرے نکلنا شروع ہو گئے ہیں یعنی کی مشن کشمیر کو لے کر جو کہیں نہ کہیں چرچہ بیٹھک سے مہا بیٹھک سے پہلے ہونی تھی وہ ہو چکی ہے اور اب دیرے دیرے روانہ ہو رہے ہیں اپنے اپنے گنتاوے کی اور دوسری طرف گلاب نے بھی آزاد کے گھر کی بھی اپنے تصویریں دکھائی وہاں بھی نیتاؤں کی بیٹھک ہو چکی ہے تو اب کس طرح کی تیاری ہے اور یہ جو تمام نیتا بیٹھک کر کے نکلے ہیں اس کے بعد کیا کچھ اور نکل کر سامنے آ رہا ہے حیراز دھانی دلی میں دیکھیں سب سے بڑی چیز کی اگر ہم بی جے پی بات کریں تو بی جے پی تمام نیتا جو خاص اور بھاگ لیں گے پران منتق ساتھ بیٹھک میں وہاں پہ محبوبہ مفتق بات کریں عمر عبداللک بات کریں غلام نبی آزاد کی بات کریں فاروق عبداللک بات کریں تو جس طرح چیزیں رکھی جائیں گے تو انہیں کراوس کرنے کے لیے کس طرح کی رڑنیت ہوگی بی جے پی نیتا اپنی کس طرح باتیں رکھیں گے اسے لیکے یہاں پہ رڑنیت تیار کی گئی ہے دوسرا جہاں تب غلام نبی آزاد کی بات ہے غلام نبی آزاد نے جمہو کسمیر کانگریسیوں سے رائے سماری کی ہے کہ آنکھے کارتران منتق سامنے کون سے پہلو رکھے جائے کون سے بات کی جائے اور اگر وکاس کی بھی بات ہوتی ہے تو وکاس کا ایجنڈا چاہا ہوگا وکاس کے مانت چاہوں گے کون سے وہ چھتریں جو ابھی بھی پچھلے ہوئے ہیں اور جہاں پہ وکاس کی زیادہ جرورت ہے تین سرکار کے فنڈ کی بھی ایک بڑی اماؤنٹ کی جرورت ہے تو اس طرح کا ایجنڈا جو ہے وہ غلام نبی آزاد خود تیار کر رہے ہیں اور جاہر طور پہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پردان منتری کے سامنے آج کی بیٹھک میں رکھی جائیں گے جہاں تک باقی بھی پچھ کی بات ہے خاص طور پہ چاہ پی ڈی پی کی بات کریں یا ہمار عبداللک بات کریں فاروق عبداللک بات کریں تمام انہیں دلوک بات کریں ان کا ایجنڈا پہلے سے کلیئر ہے اور خاص طور کیونکہ ان کی بیٹھک ہو چکی ہے ابھی بھی جو کمیہ ہے وہ ایک دوسر بات کر کے دور کی جائے گی اور اپنے اپنے ویچار جو ہے وہ آج سامنے کی بیٹھک میں رکھے جا سکتے ہیں دوسرے اب کیونکہ چیزیں کافی کچھ کلیئر ہونے لگے کہ آخر کار وکاس کی بات ہے اب یہ تمام نیتہ وکاس کی بات کرتے ہیں یا پرانے راست خاص طور پہ جمبو کشمی تو پور راج کا درجہ جل سے جل دیا جائے یا تین سو سکتر ایک بار پہ بہالی کی بات کرتے ہیں کس طرح چیزیں رکھتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا حالانکہ ابھی جو چیزیں ہیں بیپکس جرور جو تمام دل بلائے گئے ہیں وہ اس بات کو جرور رکھیں گے کہ جل سے جل جو ہے جمبو کشمیر کو نہ صرف پور راج کا درجہ دیا جائے بلکہ وہاں پہ جل سے جل ویدان سوہ چناؤ کر آئے جائے جس سے لوگ سنت کی بہالی ہو تک ہے اس بات کو جرور تمام دلوں کے دورہ وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے لیکن جس کی میں بات کر رہا ہوں چکہ ایجنڈا جو ہے وہ خاص طور پر وکاس کا ہوگا چیزوں کو آگے بڑھانے کا ہوگا جو بیٹھک بلائی گئے اس بیٹھک میں کس طرح کی رائے سماری ہوتی ہے کس طرح چیزیں جنرلیٹ ہوتی ہیں کیونکہ خاص طور پر جو لگاتار آتن کی حملے بڑھے ہیں امیجی یہاں پہ آپ کو روپنا چاہیں گے اس تمام جانکاری کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ اور ساتھی ساتھ آپ اس پورے گھٹنا کرم پر اپنی نظر بنای رکھیں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے آپ سے سمپرک ہم کریں گے فلال اس جانکاری کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ اور لگاتار دلی میں مہا بیٹھک کو لے کر راجنیتک حلچل شروع ہو چکی ہے آپ تفصیلیں دیکھ پا رہے ہیں گلاب نبی آزاد کے گھر سے لے کر بی جی پی مکشالے تک آج راجنیتک گہمہ گہمی بنی ہوئی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ مہا بیٹھک میں تین بجے جب تمام دل ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو کس طرح کی شرچہ شروع ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ جمہو کشمیر میں لوگتنٹر کی بہالی سے لے کر جمہو کشمیر کے وقاس کو لے کر کس طرح کی باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں اور اسے بیچ لکھنوں سے بڑی خبر آ رہی ہے دربانتران ماملے پر سترو سے بڑی خبر